اسلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو ومغفرتہو میں ہوں رشید اختر اور آپ دیکھ رہے ہیں سجاد نظام ویلد دوستو آج کا ویڈیو دنیا کے ہر مسلمان کے لیے سننا اور دیکھنا بہت ضروری ہے وہ کیا ہے میں بتا دے رہا ہوں آج آپ کو معلوم ہے کہ آج شابان یعنی شب برات ہے اور آج کی ویڈیو خاص کر اس تاریخ کے لیے یعنی کہ اس مہینے کی فضیلت کیا ہے اور آج جو ہم کو عبادت کرنا ہے وہ کس طریقے سے نماز پڑھنا ہے اور کس طریقے سے دعا مانگنی ہے ٹھیک ہے پوری نماز پڑھنے کا نفل پڑھنے کا میں طریقہ بتاؤں گا اور اس شابان مہینے کی یعنی شب برات کی پورے مہینے کی میں فضیلت بیان کروں گا اس سے پہلے میں بیان کرتا ہوں لیکن میری تھوڑی سی ریکویشٹ آپ سے یہ رہی کہ ویڈیو کو پورا دیکھنا سننا انشاءاللہ اور زیادہ سے زیادہ جتنا ہو سکے یہ ہر انسان تک اس ویڈیو کو شیئر کر دینا ہر انسان اس کو سن لے اور عمر کر لے انشاءاللہ یہاں سے میں شروع کرتا ہوں اس سے پہلے تھوڑی سی گزارشیں میرے چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لے بیلا آئیکن کو آن کر لے ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ویڈیو کو لائک تو ضرور کرنا بھائی ٹھیک ہے یہ یہاں سے میں شروع کرتا ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ الرحمن الرحیب پہلے میں شروع کرتا ہوں کہ شعبان کے مہینے کی فضیلت کیا ہے سنیے انشاءاللہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضور سروع کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شعبان کے مہینے میں کسی جمعہ کی رات چار رکعت نماز نفل پڑے یعنی کہ سرکار فرماتے ہیں جو شخص اس شعبان کے مہینے میں یعنی شبرات کے مہینے میں کسی جمعہ کی رات چار رکعت نماز نفل پڑے اور ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف تیس بار پڑے ٹھیک ہے اور بعد نماز کے سو بار دروش شریف پڑے اس کا ثواب میری روح پاک کو بخشے سرکار فرماتے ہیں یعنی اتنا پڑھنے کے بعد اس کا ثواب میری روح کو بخشے اللہ تعالیٰ اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا یہ میں نہیں کہتا ہے یہ حدیث پاک میرے سرکار کے حدیث پاک ہے سرکار فرماتے ہیں جو سخص سابان کے مہینے میں کسی جمعہ کی رات چارکات نماز نفل پڑے اور ہر رکعت میں بعد الحمد شریف کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ شریف تیس بار پڑی اس کے بعد ہمارا نماز ہوگی مکمل پھر سو بار دروش شریف پڑے اس کا ثواب میری روح پاک کو بخشے تو اللہ فرماتا ہے اس کو ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب میں عطا کروں گا جو شخص اب آگے بات بلتی ہے جو شخص ماہ شابان میں کسی بھی دن یعنی کہ پورے شابان کے مہینے میں شب رات کے اور آج تو خاص کر جو ہے شب برات کا دن ہے جو شخص شابان کے کسی بھی دن کسی بھی دن میں پانس سو بار مجھ پر یعنی پانس سو بار مجھ پر درود پڑے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا اللہ فرماتا ہے سبحان اللہ بہت پیاری چیز ہے دوستو پورا سننا انشاءاللہ آگے میرے پیارے آقا حضور نبی کریم دونوں عالم کی مالک مختار جناب احمد مصطبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پانچ شابان میں جو شخص ماہ شابان میں پانچ ہزار بار درود شریف پڑھ کر میری روح کو بخشے گا جو شخص شابان میں یعنی اس مہینے میں کسی بھی دن پانچ ہزار بار پانچ ہزار مرتبہ درود شریف پڑھ کر میری روح کو بخشے گا تو اللہ رب العزت اس کو دوزک کی آگ سے بچائے گا اللہ رب العزت اس کو دوزک کی آگ سے بچا لے گا اور قیامت میں میں اس کا شفی بنوں گا یعنی سرکار فرماتے ہیں قیامت میں میں اس کی شفاعت فرماؤں گا ٹھیک ہے یعنی اس شابان کے مہینے میں پانچ ہزار مرتبہ جس نے درود شریف پڑھ کر میری روح کو بخش دیا تو اللہ تعالیٰ تو اس کو دوزک سے بچا لے گا اور قیامت میں اس کی شفاعت فرماؤں گا اب آگے ملائدہ فرماتے ہیں کہ اس نماز میں کس طریقے سے مطلب جو ہے نماز پڑھنا چاہیے اور اس کی فضیلت اور پوری نماز کا انشاءاللہ اور طریقہ میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں یہاں سے سمات کریں شابان کی چودوی راہ شابان کی یعنی شبرات کی چودوی راہ یعنی پندروی شب ہوتی ہے ٹھیک ہے چودہ تاریخ پندروی شب ہوتی ہے اس کو شب برات کہتے ہیں اسی کا نام شب برات ہے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں عبادت کرو اور پندروی رات کو پندروی تاریخ کو روزہ رکھو سرکار فرماتے ہیں میرے پیارے آقا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا جو گمبت خضراء میں آرام فرما رہے ہیں فرماتے ہیں اس رات میں عبادت کرو اور پندروی تاریخ کو پندروی تاریخ کو روزہ رکھا تو اللہ فرماتا ہے بنی قلب کی بکریوں کے بنی قلب یہ قبیلہ ہے اب اس قبیلے میں کتنی بکری ہوں گی بنی قلب کی بکریوں کے برابر بکریوں کے بال کے برابر اپنے بندوں کو دوزق سے میں نجات دیتا ہوں اللہ وکر سبحان اللہ اس میں انشاءاللہ ہم بھی ہیں اللہ فرماتا ہے بنی قلب کی بکریوں کے بال کے برابر اپنے بندوں کو دوزق سے نجات دیتا ہے دوزخ سے نکال کر جنت میں تاخل کرتا ہے یہ میرے آقا فرماتے ہیں یعنی اللہ یہ کرتا ہے یعنی اس رات میں کروڑھا آدمی بخش جاتے ہیں جیسا کہ حق تعالیٰ فرماتا ہے اے بندو آج کی رات تم مجھ سے بخشش مانگو حق تعالیٰ فرماتا ہے اے بندو آج کی رات تم غفلت کی نید مسونا بلکہ تم مجھ سے بخشش مانگو میں تم کو ضرور بخشوں گا حضور انون نے فرمایا یہ رات نہایت بزرگ ہے سرکار فرماتے ہیں یہ رات یہ رات نہایت بزرگ ہے اب اس رات میں رحمت کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کو گھیر لیتے ہیں پہلے تو ہم مسجد میں عبادت کرتے ہیں لیکن اب مسجد میں ہم جانے سے اتنے مجبور ہیں اب ہم اپنے گھروں میں عبادت کریں گے تو ظاہر تھی بات ہے جب ہم عبادت کریں گے تو اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے فرشتے جو روحانی فرشتے ہیں اور آسمان سے زمین پر اترتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے گھروں کو گھیر لیں گے اب حضور سروے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہاں پر فرمایا جو شخص دوزک کی آگ سے بچنا چاہے سرکار کا فرمان تو سن لیجی دوستو جو شخص دوزک کی آگ سے بچنا چاہے وہ اس رات میں عبادت کرے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ اس کو پخش دیتا ہے کتنی پیاری چیز عمل کرنا انشاءاللہ اور شیئر کرنا آگے آگے ملائدہ فرمائے شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے تین دروازے کھول دیتا ہے اب وہ تین دروازے کون کون سے ہیں آپ سنیں گے انشاءاللہ حیران ہو جائیں گے سورے شب برات میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے تین دروازے کھول دیتا ہے پہلا جو دعا مانگو وہ دعا قبول ہوتی ہے ٹھیک ہے جو دعا مانگو وہ قبول ہوتی ہے لیکن ہم میں وہ بھی وہ لوگ بھی ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی وہ کون ہے شراب و سندھی پینے والے یعنی شراب و سندھی پینے والے اور بخیل و زانی کی دعا قبول نہیں ہوتی ٹھیک ہے مگر وہ جو توبہ کر لے اپنے گناہوں سے اور پھر وہ کام نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی قبول فرما لیتا ہے آگے بڑھتے ہیں اب اس رات میں غسل کرنا عبادت کی نیت سے مستحب ہے تو دوستو اس رات میں غسل بھی کرنا ہے ہم لوگوں کو انشاءاللہ غسل کرو عبادت کی نیت سے مستحب ہے انشاءاللہ اس میں ثواب ملے گا آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ بہت پیاری چیز دوستو میں آپ کو بتا رہا ہوں عمل کیجئے زیادہ سے زیادہ اس کو آگے شیئر کرنا ٹھیک ہے آگے ملازہ فرمائیں حضور نبی کریم سروے کائنات علیہ السرات و تسلیم نے فرمایا جو شخص شبہ برات میں غسل کرے گا یعنی غسل وہاں پر بتا دیا عبادت کی نیت سے غسل کرنا مستحب ہے لیکن اب یہاں پر سرکار فرماتے ہیں جو اس رات میں غسل کرے گا اس کے لئے کیا ہے تو سنیں جو شخص شبہ برات میں غسل کرے گا میرے آقا فرماتے ہیں ہر قطرہ پانی کے بدلے میں سات سو رکعت نفل نماز کا ثواب ملے گا اللہ فرماتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ ہر قطرہ پانی کے بدلے میں اب ہم غسل کر رہے ہیں کیا پتہ کتنے قطرے پانی کے ہوں تو ہر قطرے کے بدلے میں ہر قطرے کے بدلے میں سات سو رکعت نفل نماز کا ثواب پڑھنے گا یعنی کہ نفل نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا پھر میرے آقا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس رات میں آٹھ رکت نفل نماز پڑے اور ہر رکت میں بعد الحمدو کے یعنی کہ آٹھ رکت نفل کسی نے پڑے اور ہر رکت میں الحمدو شریف کے بعد سورہ اِنَّا اَنزَلْنَا اِنَّا اَنزَلْنَا فِي لَلَتِ الْقَدْرِ جو سورت ہے وہ ایک بار اور پھر سورہ اخلاص پچیس بار پڑے یعنی الحمدو شریف کے بعد اِنَّا اَنزَلْنَا کی سورت پھر قُلْهُ اللَّهُ شریف پچیس بار پڑے تو سرکار فرماتے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے گا اور کیسے گناہ معاف کر دے گا جیسے کہ وہ آج ہی اپنی ماں کے پیٹھ سے پیدا ہوا ہے سبحان اللہ سمجھے اب آگے ملادہ فرماتے ایک روایت میں آتا ہے ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور انور نے فرمایا ہمارے اور آپ کے پیارے آقا گمبدِ خضرام فرمانے والے آقا لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے آقا نے فرمایا جو شخص پندر وی رات میں چار رکعت نماز پڑے چار رکعت نفل نماز پڑے اور ہر رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ اخلاص پچیس یعنی قُلْهُ اللَّهُ شریف پچیس یا پچاس مرتبہ پڑے تو اللہ فرماتا ہے اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اس کے پچیس یا پچاس برس کے گناہ معاف کر دی جاتے ہیں جس نے پندر وی رات میں چار رکعت نماز پڑی ہر رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ اخلاص یعنی قُلْهُ اللَّهُ شریف پچیس یا پچاس مرتبہ پڑی اس کے پچیس یا پچاس سال کے گناہ معاف کر دی جائیں گے یہ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں اللہ خود فرماتا ہے ہر رکعت میں بعد الحمدو کے سورہ اخلاص پھر ایک روایت میں آیا ہے کہ حضور سروہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سو رکعت اس رات میں پڑے جو شخص سو رکعت اس رات میں پڑے ہر رکعت میں الحمدو کے بعد قُلْهُ اللَّهُ شریف دس بار پڑے حلال کرے گا اس کے لئے جنت اللہ رب العزت حلال کرے گا اس کے لئے جنت اور حرام کرے گا اس پر دو زک کو یعنی دو زک کی آگ اس پر حرام کر دے گا جس نے سو رکعت اس رات میں نفل پڑے ہر رکعت میں الحمدو کے بعد سورہ اخلاص یعنی قُلْهُ اللَّهُ شریف دس بار پڑی تو اللہ خود فرماتا ہے حلال کرے گا اس کے لئے جنت اور حرام کرے گا اس پر دو زک کو اب آگے فرماتے ہیں حضرت بی بی فاطمہ امام حسین کی والدہ کسی نے سوال کیا ہم جے حضرت بی بی فاطمہ سے کہ آپ کو کونسی ایسی چیز ہے جو بہت عزیز بہت پیاری ہے بہت دوست جیسی رکھتی ہیں تو حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں لیکن کس نے سوال کی سنیں حضرت شیخ ابو القاسم صفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دیکھا اور ارز گیا کہ اے خاتون جنت آپ کس چیز کو دوست رکھتی ہیں جو آپ کی روحہ مبارک پر پڑھ کر بخشوں تو بی بی خاتون جنت نے فرمایا اے ابو القاسم ماہ شعبان میں یعنی شعبان کی جو شبرات کا مہینہ اس مہینے میں آٹھ رکت نفل نماز ایک سلام کے ساتھ پڑھنا آٹھ رکت کی نیت اکھٹی باندھنا ہے اور ہر رکت میں الحمدو کے بعد سورہ اخلاص یعنی قلوہ اللہ شریف گیارہ بار پڑھنا اور پھر اس کا سوا میری روح کو بخشنا تو حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہے اے ابو القاسم جب تک تجھ کو نہ بخشوا لوں گی اور میں جنت میں داخل تجھ کو نہ کرا لوں گی میں جنت میں اس وقت تک اپنا قدم نہیں رکھوں گی سبحان اللہ کتنی پیاری چیز اگر آپ نے ایسا کیا انشاءاللہ تو ہماری زندگی کا جو مقصد ہے انشاءاللہ وہ ہمیں مل جائے گا آگے ملائدہ فرمائے پھر حضرت فاطمہ کیا فرماتی ہے اس نماز میں آٹھ رکت کی نیت باندھنا چار قائدہ کرنا آدھا تحیات پڑھ کر اٹھنا آخر میں علم پڑھ کر سلام پھرنا یہ نماز پہلی شاوان سے پڑھ سکتے مگر بہتر یہ ہے کہ شب برات میں ہی یہ نماز پڑھی جائے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس رات کی برکتیں رحمتیں اس رب کی لوٹیں تو انشاءاللہ اس رات ہم عبادت کریں جتنا ہو سکے اس رب کی بارگاہ ہمیں سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کریں ویسے بھی آپ تمامی حضرات کو معلوم ہے کہ اس وقت ہم کیسی پریشانی میں اقتلا ہے پھر اللہ فرماتا ہے یعنی کہ میرے آقا نے حضرت عائشہ صدیقہ سے فرمایا اے عائشہ کیا تم کو معلوم ہے اس رات اللہ رب العزت کیا کرتا ہے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے اللہ کے محبوب آپ ہی بتا دیجئے تو میرے آقا فرماتے ہیں اس رات اللہ رب العزت اس چودہ تاریخ سے اگلا چودہ تاریخ آنے والی جتنے لوگ اس دنیا کے اندر پیدا ہونے والے ہیں سب اسی تاریخ میں لکھے جاتے ہیں کہ کون پیدا ہونے والا ہے پھر اللہ کے محبوب فرماتے ہیں حضرت عائشہ سے عائشہ تم کو اور پتا ہے کہ اللہ اور کیا کرتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ سرکار بتائیے تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس چودہ تاریخ سے لے کر اگلی سال کی چودہ تاریخ تک آنے تک جتنے لوگ اس دنیا سے گزرنے والے ہیں ہلاک ہونے والے ہیں وہ بھی اسی رات میں لکھ دیا جاتا ہے اللہ حضرت پھر سرکار فرماتے ہیں اے عائشہ صدیقہ تم کو معلوم ہے اور کیا کرتا ہے اللہ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں سرکار بتائیے تو میرے آقا عشاء فرماتے ہیں کہ جت کن کن لوگوں کو رزق باتنا ہے کس کو کتنا دینا ہے پوری سال میں اللہ رب العزت اسی رات میں وہ بھی نوٹ فرما دیتا ہے اللہ حضرت تو دوستو ہم کو یہ پتا چلا کہ یہ رات بڑی بابر کا تو بہت عظیم رات ہے ہم کو اس رات کو مس نہیں کرنا چاہیے بلکہ اللہ کی بارگاہ میں عبادت زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اب آخری بات اس ویڈیو کو میں حاضر کرنا ہوں وہ بھی بہت پیاری اور اس عمل کو خاص کر حضور سیدی سرکار اللہ حضرت و حضور مفت عظم ہند کا یہ عمل رہا ہے جو اگر کسی نے یہ عمل کو کیا شب براد والے دن انشاءاللہ پوری سال وہ جادو آسے ٹونے وغیرہ سے محفوظ رہے گا وہ کیا ہے یعنی کہ شب براد کے دن چودہ شاہبان کو چودہ تاریخ کو سات عدد بیری کے پتوں کو دو پتھروں سے کچل کر غسل کے پانی میں ملا ہے یعنی بیری جانتے ہوں گے جس پر بیر آتے ہیں چھوڑا چھوڑا پھل آتا ہے جس پر بہت سادہ کانٹے ہوتے ہیں جو قبروں کے اندر بھی وہ ٹہنیاں رکھی جاتی ہیں قبروں کے اوپر بھی رکھی جاتی ہیں اسی کو بیری کہتے ہیں کچھ لوگوں نے مجھ سے سوال بھی کیا یہ بیری کیا ہوتی ہے تو میں بتا رہا ہوں گھسل کے پانی میں ملا لیجئے اور گھسل کریں اسی پانی سے گھسل کریں آپ اور اس بات کا خیال رہے کہ بیری کے پتے تازے ہوں اور ان پتوں میں کوئی سوراکھ نہ ہو انشاءاللہ آئندہ ایک سال تک جادو ٹونے اور آفدو بلایا سے محفوظ رہیں گے ٹھیک ہے محفوظ رہیں گے لیکن اب اس کے لیے ایک شخص کے لیے کتنے ہیں یا پورے پریوار کے لیے اتنے ہیں سنو ہر گھر کے گھر کے ہر فرد کے لیے الگ الگ سات پتے درکار ہوں گے یعنی اگر گھر کے اندر چار لوگ ہیں تو سات دنی چودہ سات دنی چودہ سات دنی ایک سات چک اٹھائیس پتے ہو گئے ہر انسان کے لیے سات پتے دو پتروں سے کچھل کر پانی میں ملا کر گھسل کر لیجئے الگ الگ سات پتے درکار ہوں گے اس طریقے پر اکابرین اہل سنت بالخصوص سیدی سرکار سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تمام لوگوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا میں نے تم میں چالیس سال کا عرصہ گزارا ہے بتاؤ تم لوگوں نے مجھ کو کیسا پایا سرکار نے خود فرمایا سب نے ایک زبان ہو کر کہا پیارے ہم نے کبھی تیری زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں دعا کرو اللہ سب کو مدینہ لے جائے آمین آج تک مدینہ میں ایک ہی قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت البقی میں نے کہا یہ کیا ہے مدینہ والوں نے کہا یہ جنت ہے تمام ملکوں میں قبرستان کہتے ہیں تم جنت کہنے لگے ہم بھی قبرستان کہتے تھے لیکن جب سے نبی کے قدم آئے جنت بن گئی اللہ افاکبر سبحان اللہ اللہ ہم سب کو مدینہ میں موت نصیب فرمایا جنت البقی میں ہمارا مدفن ہو آج دنیا جنت کی تلاش میں ہے آج دنیا جنت کی تلاش میں ہے لوگ کہتے ہیں آؤ ہمارا ساتھ دو جنت ملے گی کوئی کہتا ہے کہ دلیل کی لگام تھامو جنت ملے گی کوئی کہتا ہے کہ سینہ پر ہاتھ مارو جنت ملے گی ایک قوم کہتی ہے کہ رائے ایک کہتی ہے ایک قوم کہتی کہ رائے منڈ جاؤ جنت ملے گی بستر اٹھاؤ جنت ملے گی مگر میں کہتا ہوں کہ ہماری جنت نہ دل کے نہ دل اور دل کے لگام میں ہے نہ رائے منڈ کی سرزمین پہ ہے ہمارے لئے تو وہی جنت کی گلی ہے جہاں ہمارے آقا کے قدموں تلی ہے سبحان اللہ جہاں ہمارے آقا کے قدموں کی تلی ہے گھر اور ممبر کے درمیان کا ٹکڑا تو جنت کا ایک ٹکڑا ہے جو حاجی سابان بیٹھے ہیں وہ ذرا توجہ کریں نگاہیں اٹھائے ہو مدینہ منورہ کی طرف میں مکہ کو بھی شانوالا مانتا ہوں مگر مدینہ بھی شانوالا ہے مکہ بھی عزت کی جگہ مدینہ بھی عزت کی جگہ مکہ بھی پاک مدینہ بھی پاک مکہ بھی مقدس مدینہ بھی مقدس مکہ بھی عزت کا نشان اور مدینہ بھی عزت کا نشان ہے مکہ مکت المکرمہ ہے مدینہ مدینہ المنورہ ہے مکہ میں اللہ کا گھر ہے مدینہ میں رسول اللہ کا گھر ہے اور مکہ میں جلال خدا ہے اور مل کر کہہ دو دوستو کہ مدینہ میں جمال مصطفیٰ ہے سبحان اللہ میری ملت کے نوجوانو دوستو ساتھیو آج بھی جنت البقی میں ایک قبرستان ہے وہاں پر حضرت حلیمہ کی قبر موجود ہے دعا کرو اللہ ہم سب کو زیارت نصیب فرمائے بڑی بڑی ہستیاں ہیں جنت البقی میں ازواج رسول نبات نبی اور اصحاب پیغمبر مفسرین محدثین محققین علامہ شعرہ عدابہ فقہہ مگر کسی کی قبر پر سبزہ نہیں یعنی کسی کی قبر پر ہری گھاس نہیں مگر حلیمہ کی قبر پر آج تک سبزہ اگا ہوا ہے الحمدللہ میں نے بھی دیکھا میں نے کہا مدینہ والو بڑی بڑی ہستیاں ہیں مگر کسی قبر پر سبزہ نہیں مگر حلیمہ کی قبر پر سبزہ اگا ہوا ہے انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کو علم نہیں پہلے گودی بھی تو اسی کی سرسبز ہوئی تھی میں نے کہا حلیمہ آئی تھی مدینہ میں کہنے لگے حضور نماز جمعہ خطبہ دے رہے تھے باب السلام کی طرف سے حضرت حلیمہ آئی حضور ممبر پر کھڑے ہو کر تازیم کرنے لگے حلیمہ خوش قسمت عورت ہے جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے فرمایا تم کو معلوم نہیں یہ تو میری ما حلیمہ ہے جس کا دودھ تمہارے پیغمبر نے کیا پیا ہے سبحان اللہ نوجوانوں نبیوں کا امام ہو کہ دیکھو جس کا دودھ پیا ہے وہ آئی تو میں ممبر پر کھڑا ہو گیا تم بھی خیال کرو ماں کی عزت کیا کرو ماں کے براہ پر نہ بیٹھو ماں سے اونچی کلام سے گفتگو نہ کرو ماں کے قدموں میں بیٹھو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے قدموں میں جنت رکھی ہے سبحان اللہ دنیا میں ہی جنت ہے دوست حضور وعظ فرما رہے ہیں ایک نوجوان آگیا کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے منت مانگی تھی کہ اے اللہ میرا کام ہو جائے گا تو خانہ کعبہ کا دروازہ چوموں گا اب کام ہو گیا مگر بیمار ہوں سواری نہیں تین سو میل کا سفر تے کیسے کروں حضور نے کہا گھر چلا جا میرے آقا نے فرما کہ گھر چلا جا ماں کے قدموں کو چوملے تیری منت پوری ہو جائے سبحان اللہ نوجوان نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان ہو آپ پر میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اللہ اکبر اب میرے نبی کیا فرماتے میرے نبی نے کہا قبرستان چلا جا اپنی ماں کی قبر کو پیروں کی طرف سے چوملے منت پوری ہو جائے گی اس نے کہا یا رسول اللہ میں چھوٹا سا تھا جب میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی اس دنیا سے ختم ہو گئی تھی مجھ کو یہ بھی علم نہیں کہ میری ماں کی قبر کون سی ہے فرمایا جس قبرستان میں ہے اس قبرستان کو ماں کی قبر تصور کر پاؤں کی طرف سے بوسہ دے دے منت پوری ہو جائے گی اس نے رسول اللہ مجھ کو یہ بھی علم نہیں کہ میری ماں کی قبر کون سے قبر استان میں ہے تو میرے آقا کیا ارشاد فرماتے معلوم میرے آقا کا انداز تکلم تو دیکھو اس حب الہ بیتی کا گھر چلا جا فرمایا میرے آقا نے گھر چلا جا ایک لکیر کھینچ اس لکیر کو ماں کی قبر تصور کر پاؤں کی طرف سے بوسہ دے دے منت پوری ہو جائے گی ارے میں تو کہتا لکیر کھینچنے سے ماں کی قبر کا تصور کیا جا سکتا ہے تو ان انگوٹھوں میں سے ان انگوٹھوں میں سے بھی محمد عربی کے نور کا تصور کیا جا سکتا ہے اگر ماں کے قبر کو چومنے سے منت پوری ہو سکتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ سلم کا نام چومنے سے چومنے سے بھی نجات ہو سکتی ہے نام جمعہ کا اجتماع ختم ہو حضرت عمر فاروق نے عرض کی رسول اللہ اگر اجازت ہو تو آپ کی والدہ سے میلاد نہ سن لیں میرے نبی نے خود نبوت والے ہاتھوں سے مزمل والی چادر بچھائی کہا میری امی حلیمہ اس پر بیٹھ کر میرا بچپن سنا حضرت حلیمہ بچپن سرائے بڑا پیارا بچپن سن لیجئے انشاءاللہ آج عید ملاد نبی کے جلسے کو بیداد کہنے والو اگر نبی کا بچپن سنانا شرک ہوتا تو نبی منع کرتے مگر نبی تو چادر بچھا کر دے رہے ہیں کیا منظر ہوگا حلیمہ فرماتی مدینے والو بڑی بیمار تھی گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا حلیمہ فرماتی بڑی بیمار تھی گھر میں کھانے کو کچھ نہ تھا میرے خاون نے کہا مکہ جا اور بچہ لیا اس کو پالیں گے اور اس کے بدلے میں جو پیسے ملیں زندگی کے دن گزر جائیں اللہ اکبر فرماتی ہیں اوٹنی ساتھ تھی مکہ پہنچی غزوہ کے بازار میں چھوٹے بچوں نے میری اوٹنی کو مارا میری اوٹنی غزوہ کے بازار میں بیٹھ گئی میں نے اوٹنی کو چھوڑا اور مسید ہی آئی حرم پاک میں کعبہ شریف کی غلاف کو پکڑ کر کہا اے میرے رب اگرچہ گندی ہوں پھر بھی تیری بندی ہوں یا اللہ میری قسمت کب بدلے گی عبد المطلب نے دیکھا ایک مائی رو رہی ہے فریاد کر رہی ہے فرمایا جا آمینہ سے کہہ دے کہ رحمت والا بچہ میری گود میں عطا فرما دے اللہ میرا رب چاہے تو کچھ بھی کر سکتا حضرت حلیمہ کا مقدر یہاں بدل رہا ہے حضرت حلیمہ فرماتی کہ میں دورتی ہوئی آئی میں دورتی ہوئی گئی ارے عمنا عبد المطلب قبیلے کا سردار کعبے کا متولی کہتا کہ رحمت والا بچہ دے ارے حلیمہ چلی جات اس سے پہلے کئی دائیاں چلی گئیں کہا میں جانے والی نہیں ذرا زیارت تو کر حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ اے مدینے والو جب میں نے آقا کا نبوت والا ماں تھا تو دل نے کہا ارے حلیمہ یہاں سے نہ جانا یہ یتیم نہیں ہے یتیموں کا والی ہے حضرت حلیمہ فرماتی میں نے آقا کو اٹھایا حضرت آمنہ نے فرمایا جمع جمع لے آیا جمع جمع لے آیا کر اب میں سوچ رہی ہوں کہ میری اوٹنی غزوہ کے بازار میں ہے جب میں آقا کو لے کر حویلی اور سہن میں آئی تو میں دیکھ کر حیران دے گئی کہ میری اوٹنی رسول اللہ صلی اللہ سلم کے دروازے کی چوکڑ پسر رکھے ہوئے ہے جانور کو علم ہے کہ یہ نبی کا دروازہ ہے اگرچہ بچپن میں ہے مگر پھر بھی یہ نبی ہے بچپن میں ہے تب بھی رسول ہے فرماتی ہے کہ میں نے آقا کو لے کر اوٹنی پر سواری کیا اوٹنی پر بیٹھ گئی اب سوچ رہی ہوں کہ اوٹنی تو نہیں چلے کیونکہ اوٹنی بیمار تھی لیکن جب آقا کو لے کر بیٹھی تو اس کے آزہ میں مستی دماغ میں چستی آگئی میں نے لگام کھیچی تو ایسی چل رہی تھی جیسے وہ بیمار نہیں بھاگنے لگی اسی غزوہ کے بازاروں سے جہاں وہ چل نہیں سکتی تھی جب میرا گزر ہوا تو دکنداروں نے للکارہ آوازیں دیں ارے حلیمہ ٹھائر کون سے زمین دار نے تجھے یہ سواری دی ہے معلوم ہوتا ہے کہ سواری تبدیل کر لی حلیمہ کہنے لگی سواری نہیں بدلی ہے بلکہ سوار بدل گیا سبحان اللہ میرے نبی کا بچپن تو سنو دوستو آج ہم بھی اپنے بچوں کی پرویش کر رہے ہیں لیکن میرے نبی کے بچپن کو دیکھ کر اپنے بچوں کی پرویش کیجئے فرمایا سوار بدل گیا ہے سب جانوروں کو دیکھو گردن جھک جائے سب جانوروں کو دیکھو گردن جھک جائے مگر اٹنی کی گردن نہیں جھکے گی اس کی اسی دن سے اکڑی ہے جب سے آقا سوار ہوئے سبحان اللہ رسول کی پہلی سوار اٹنی اللہ اللہ حضرت حلیمہ فرماتی کہ آج تک داستان یاد ہے کہ جب میں آقا کو لے کر چلی تو درختوں سلام پڑا آج تک وہ پتھر یاد ہیں کہ ان پتھروں نے درود پڑا توجہ ہے نا حضرت فرماتی جب میں گھر لے گئی تو مجھے قسم ہے پیدا کرنے والے رب کی جب تک میرے گھر میں سرکار دوالم رہے میں کبھی چراغ نہیں چلایا حضرت حلیمہ فرماتی چراغ نہیں چلایا بلکہ میرے سرکار کے جانے سے ان کے گھر روشن ہو گیا تھا سبان اللہ دوستو حلیمہ تو اعلان کر رہی کہ اللہ کا نور آگیا مگر آج دنیا بشر مسلکم کے رکھ لگا رہی ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہم نبی کی بشریت کو تسلیم کرتے ہیں اکل کرو نبی کی بھی آنکھ ہیں تمہاری بھی آنکھ ہیں لوگ کہتے ہیں ناجی ہماری بھی آنکھ نبی کی بھی آنکھ ہمارے بھی پاؤں نبی کے بھی ہمارے بھی ہاتھ نبی کے بھی ہاتھ ہم بھی کھاتے ہیں لہذا مسلکم میں آپ حضراء سے ایک مسئلہ پوچھتا ہوں یہاں میری ماں اور بہن تشریف فرما ہوں یا سنتی ہوں گی آپ گھر چلے جائیں ایک طرف آپ کی وائی بیٹی ہوں محترمہ بیٹی ہوں آپ کی گھر والی بیٹی اور دوسری طرف آپ کی والدہ محترمہ بیٹی ہوں آپ اپنی بیگم سے کہیں گھر والی تیری بھی دو آنکھ تیرے بھی دو پیر تیرے دو ہات لہذا تو میری امی کی مثل ہے سب مفتیان زیشار فتوے دے دیں گے کہ نکاح ٹوٹ گیا جو بیگم کو گھر والی کو ماں کی مثل کہے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور جو نبی کرو اور نبی کو سوتے ہو دیکھتے ہو لیکن ابھی بھی وقت ہے دوستو آدم کی نسل کو دیکھتے ہو آدم کی اصل کو بھی دیکھ لیا کرو کہا نسل کہا نسل وہ نسل بھی اور اصل بھی ہم کم تر کہہ تو نبی ہم سے بہتر ہم کم تر نبی ہم سے بہتر ہم نور سے بہت دور کہہ دو نبی نور نال نور ہم زکاة والے نبی صلاة والے ہم صدقہ والے نبی ہدیہ والے ہم گناہ کرنے والے اور نبی گناہ گاروں کو بخشوانے والے ہم جنت میں جانے والے اور نبی ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والے ہم تھوڑا سا سرکار کا بچپن بتا دوں اس لئے میں نے بتایا اچھا لگاؤ دوان سے رواز دیں انشاءاللہ ملتا ہوں اگلے ویڈیو میں اگلے واقعے کی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ دعا خیر محاط فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ